میرے عزیز دوستو عبد المالک شہید کا قافلہ تفیل شہید کا قافلہ عویسقیل کا قافلہ واصف عزیز کا قافلہ آج آپ کے ہاتھوں میں ہیں آج آپ اس کی قیادت کر رہے ہیں آج آپ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں جمعیت متقفی افکار جمعیت سئی عزی کردار جمعیت بہبا کا جیتر جمعیت قدد کا پنچر جمعیت نوہ رہے تکبیر اللہ وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم وانبالهم بئن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التورات والانجان جیلی والقرآن صدق اللہ العظیم برادران اسلام کارکنان اسلامی جمعیت طلبہ صبح پنجاب شمالی راکین سبائی مجلس شورا اسلامی جمعیت طلبہ صبح پنجاب شمالی اور صبح بھر سے آئے ہوئے امت کے مستقبل اسلام کے مستقبل ملت کے مستقبل تحریک اسلامی کے مستقبل نازمین حلقا جات کارکنان اسلامی جمعیت طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ہے جو ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے احد کو پورا کرنے والا ہے میرے عزیز دوستو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں مسلمان بنایا بلکہ اس تحریک سے وابستہ کیا وہ تحریک کہ جو رضاِ الہی کے حصول کے لیے عقامتِ دین کی جد و جہد کرنے والی تحریک ہے وہ تحریک کہ جو انسانی زندگیوں کی تعمیر کرنے والی تحریک ہے وہ تحریک کہ جو امت کا مستقبل روشن کرنے والی تحریک ہے وہ تحریک کہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرنے والی تحریک ہے اور وہ تحریک جو اپنے رب کی رضا کی حصول کے لیے اپنی زندگیوں کو نشاور کرتے ہوئے اس کی راہوں میں کھپاتے ہوئے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنے والی تحریک ہے ہم اللہ کا نہایت شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس تحریک کا ہمیں حصہ بنایا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہمیں اسلام سے روشناس کروایا کہ جنہوں نے ہمیں اللہ رب العزت سے متعارف کروایا کہ جنہوں نے ہمیں زندگی کا فن سکھایا کہ جنہوں نے ہمیں اپنے مقصد زندگی سے روشناس کروایا ہم اللہ رب العزت کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود و سلام پیش کرتے ہیں اور یہ دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی نصیب فرمائے برادران عزیز اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دو فریضیں عطا کیے ان فریضوں کا تذکرہ کرتا ہے ایک فریضہ تعمیر انسان کا فریضہ ہے اور ایک فریضہ تعمیر جہان کا فریضہ ہے جو تعمیر انسان کا فریضہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت خود ہی اس کا تذکرہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ کہ وحید ہے جس نے ان امیوں میں سے ان انپڑوں میں سے خود ایک رسول اٹھایا جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے جو ان کو آیات سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سوارتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے یہ تعمیر انسان کا مشن یہ تعمیر انسان کا فریضہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتا ہے اور یہ فریضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے آج ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی تعمیر انسان کی اس فریضے کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں کتاب و حکمت کی تعلیم سے دنیا کو روشناس کروائیں اپنے افراد کی اپنے کارگنان کا تذکیہ کریں انسانوں کی زندگیوں کی تعمیر کریں ان کو کتاب و حکمت کی آیات سنائیں ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سنائیں یہی تو وہ فریضہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا اور اس فریضے کا تذکرہ چار مرتبہ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ انسانی زندگیوں کی تعمیر ان کی صیرت و کردار کی تعمیر ان کی نفوس کا تذکیہ یہ انسانوں کا دائیان دین کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فریضہ تھا پھر وہ دوسرا فریضہ کونسا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا وہ دوسرا فریضہ تعمیر جہان کا فریضہ ہے اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو پوری جنس دین کے اوپر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے اس تعمیر جہان کے فریضے پر تین آیات اترتی ہیں تین مختلف موقعوں پر اللہ رب العزت اس فریضے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو دوسرا فریضہ تھا وہ تعمیر جہان کا فریضہ تھا اس دین کو پوری دنیا پر غالب کر دینے کا فریضہ اس دین کو تمام تحانوں کے عدیان کے اوپر غالب کر دینے کا فریضہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کر دینے کا فریضہ یہ تعمیر جہان کا فریضہ تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا یہی دو فریضے آج سمتِ مسلمہ کے سپرد کیے گئے ہیں کہ یہ انسانوں کی زندگیوں کی تعمیر کریں گے ان کی صیرت و کردار کی تعمیر کریں گے ان کی افکار کی تطہیر کریں گے ان کو کتاب و سنت کی تعلیم سے روشناس کروائیں گے ان کو حکمت کی تعلیم دیں گے ان کے نفوس کا تذکیہ کریں گے اور پھر دوسرا فریضہ ہے وہ تعمیرِ جہان کا فریضہ ہے وہ میمارِ حرم باز بتعمیرِ جہان خیز کا فریضہ ہے کہ اے حرم کے تعمیر کرنے والوں از خوابِ گرہ خوابِ گرہ خوابِ گرہ خیز معمارِ حرمباز بتعمیرِ جہاں خیز یہ جہان کی تعمیر کا فریضہ ہے جو آج آپ کے اور میرے سپرد ہے جو آج آپ کے اور میری ذمہ داری ہے یہ عقامتِ دین کا فریضہ یہ غلبِ دین کا فریضہ یہ حکومتِ الہیہ کے قیام کا فریضہ یہ اسلامی نظامِ زندگی کے قیام کا فریضہ یہ آج آپ کے اور میرے سپرد ہے برادرانِ عزیز یہ کام رخصت کا کام نہیں ہے یہ عظیمت کا راستہ ہے اس راستے کے اندر مشکلات بھی آئیں گی مسائب بھی برداشت کرنے پڑیں گے لہٰذا یہ رخصتوں کا راستہ نہیں ہے یہ عظیمتوں کا راستہ ہے یہ قدم قدم بنائیں یہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری یہ زندگیوں کا سودا ہے یہ زندگیوں کا سودا ہے جو اللہ رب العزت سے کیا جانے والا ہے ہم اس بات کا اعلان کرنے والے ہیں اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ہم نے اپنی زندگیوں کا اللہ رب العزت کے سکرد کر دیا ہے ہم نے اپنی جانوں کا سودا اللہ رب العزت سے کر لیا ہے اپنی زندگیوں کا سودا اپنی جانوں کا سودا اپنے نفوس کو سودا اس کی جنتوں کے بدلے ہم نے کر لیا ہے تو ابھی اس زندگی کے اندر رخصت کا راستہ نہیں اپنایا جا سکتا اس زندگی کے اندر عظیمت کے راستے کو اپنانے کی ضرورت ہے قربانی عیسار اور جت و جہود کی مثال بننے کی ضرورت ہے جس نے رخصتوں کا راستہ اپنانا ہے جس نے عظیمتوں کے راستے کو چھوڑ دینا ہے جس نے اپنے اپنی ترجیحات کا تحیون کرنا ہے اور اپنے اپنی زندگی کو اپنی اپنی ڈگر کے مطابق چلانے کی کوشش کرنی ہے اس کو اس راستے کا راہی نہیں بننا چاہیے بلکہ تو یہ راستہ اللہ کے دین کا راستہ ہے اس کے اطنیر اپنی ترجیحات کو اپنی خواہشات کو اللہ رب العزت کے دین کے اوپر غالب نہیں آنے دینا اپنی خواہشات اور اپنی ترجیحات کے پر ترجیح دینی ہے لہذا برادران عزیز یہ رخصتوں کا راستہ نہیں ہے یہ عظیمتوں کا راستہ ہے اور اسی عظیمت کے راستے کے متعلق تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انہ الذین قالو ربنا اللہ ثم استقامو تتنزلو علیہم الملائکت اللہ تخافو ولا تحزنو فأبشرو بالجنت اللہ تکنتم توعدون کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور بھی وہ اس پر ثابت قدم رہے یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کھاؤ اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت پر کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یہ استقامت کا راستہ اللہ رب العزت کی کبریائی کے اعلان کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جانے کا راستہ اس کا اپنی زندگی کا مہور اور مرکز بنانے کا راستہ اس کا اپنی زندگی کا مشن بنانے کا راستہ اسی کی رضا کے حصول کے لیے اب ساری زندگی کو تج کر دینے کا راستہ ہے یہ رخصتوں کا راستہ نہیں ہے یہ استقامت کا جد و جہد کا اور پائے استقلال میں لغزش نہ آنے کا راستہ ہے لہذا میرے عزیز دوستو اس راستے کے اندر اگر کسی کو خوف ہے کسی کو ڈر ہے کسی کو تزبزب ہے کسی کو شک ہے تو ابھی جھک جائے ابھی کھڑا ہو جائے اور سوچ جائے کہ اس راستے کا راہی بن سکتا ہے نہیں بن سکتا برادرانِ عزیز یبد المالک شہید کا راستہ ہے میرے عزیز دوستو میرے عزیز ساتھیو یہ عبد المالک شہید کا قافلہ ہے یہ عویسقیل شہید کا قافلہ ہے یہ توقیر عباسی شہید کا قافلہ ہے یہ تفعل الرحمان شہید کا قافلہ ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر انہوں نے اپنی زندگیوں کی پرواہ نہیں کی انہوں نے اپنی زندگیوں کو بچانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اپنی زندگی کو اپنی جانوں کو اپنی ہدھیلیوں پر رکھے نکلے اس راستے کو اختیار کیا اور بھی اس راستے کے اندر اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا میرے عزیز دوستو عبد المالک شہید کا قافلہ تفیل شہید کا قافلہ عویسقیل کا قافلہ واصف عزیز کا قافلہ آج آپ کے ہاتھوں میں ہیں آج آپ اس کی قیادت کر رہے ہیں آج آپ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں آج آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں لہٰذا اس امانت کو جو شہیدوں کی امانت ہے جو امینوں کی امانت ہے جو صدیقین کی امانت ہے اس امانت پر خیالت نہ کیجئے گا میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں آپ کے پائے استقلال میں اگر لغزش آ جاتی ہے تو صرف آپ نہیں تھکیں گے صرف آپ نہیں رکیں گے بلکہ امت کا مستقبل تاریخ ہو سکتا ہے بلکہ امت نا امید ہو سکتی ہے لہذا آپ کی نا امیدی امت کی نا امیدی میں بدل سکتی ہے تو اپنے پائے استقلال میں جمع و لائیے ثابت قدمی اختیار کیجئے اللہ کی قبریائی کے اعلان کرنے کے بعد اس کے راستے پر ڈٹ جائیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں ہم اپنے نئے سیشن کا نئے عظم کے ساتھ آغاز کر چکے ہیں محترم نازمیالہ نے سال کے آغاز پر اس سال کی پولیسی آگ کے سامنے بیان کی تھی وہ پولیسی یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوگی تذکیر کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے وہ پولیسی بیان کر دیتا ہوں اس کے اندر پہلا نکتہ ہے اسلامی فکر کے آیا کی کوشش اسلامی فکر کے آیا کو جاری کرنا میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں ہم سے یہ کہا جاتا رہا ہم یہ سنتے رہے کہ اب ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اب ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے لیکن میرے عزیز دوستوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تو ہمارا دشمن پہلے سے زیادہ لیس ہے پہلے سے زیادہ ہوشیار ہے آج ہمارا دشمن وہ تہذیب کی صورت میں تہذیبی الغار کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے وہ مغربی تہذیب وہ مذہب بیزار تہذیب وہ خدا سے غافل کر دینے والی تہذیب آج ہاں ہمارے سروں پر آن پہنچی ہے آج ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے کارگنان اس کا کسی دائرے میں شکار ہو سکتے ہیں تو لہٰذا میرے عزیز دوستو اس امت کی بقا اس بات میں ہے اس ملت کی بقا اس بات میں ہے کہ اسلامی فکر کا آیا کیا جائے اسلامی تہذیب کو فروغ دیا جائے اپنے عقائد میں پختگی اختیار کی جائے اسلامی نظرِ احیات کے بارے میں مکمل علم حاصل کیا جائے اور دلیل کی بنیاد پر دنیا کے سامنے نقشہ رکھا جائے کہ اگر اسلام غالب آئے گا اگر اسلام کا غلبہ ہوگا اگر اسلام کا نظام قائم ہوگا تو یہ وہ راستہ ہے کہ جو اسلام جس کی رہنوائی کرتا ہے لہٰذا علم کا حصول ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور یہ جو تہذیبی کشمکش ہے اس کے اندر مخالف تہذیبوں کا متعلیہ مخالف تہذیبوں کے بارے میں آشنا ہونا یہ بھی آج وقت کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ ان کے بارے میں آشنا نہیں ہوں گے تو پھر آپ اپنے دشمن سے بے خبر رہیں گے اور میرے عزویز دوستو وہ قافلے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں جو اپنے دشمنوں سے بے خبر رہتے ہیں قافلے وہی کامیاب ہوتے ہیں کہ جو اپنے دشمنوں کو جانتے ہوں جو اپنے دشمنوں کے طریقے کار کو جانتے ہوں لہذا اپنے دشمنوں کے طریقے کار کو جانیے ان کے طریقے کار کو جاننے کی کوشش کیجئے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے تب ہی آپ جان پائیں گے میرے عزیز دوستو تب ہی آپ جان پائیں گے کہ کس دائرے کے اندر کس طریقے سے وہ آپ پر وار کر رہا ہے آپ کو آپ کی تہذیب سے دور کر رہا ہے آپ کو آپ کی فکر سے دور کر رہا ہے آپ کو آپ کے اسلام سے دور کر رہا ہے وہ مذہب بیزاری کی تہذیب وہ لادینیت کی تہذیب آپ پر حملہ حاور ہو چکی ہے تو لہذا تہذیبوں کی اس تصادم کے اندر تہذیبوں کی اس کشمکش کے اندر آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف ان تہذیبوں کے بارے میں آشنائی حاصل کرنی ہے بلکہ آپ لوگوں نے اسلامی فکر کا حیاء بھی کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں پالیسی کا دوسرا نکتہ موسر تربیتی نظام ہے آپ لوگوں سے بار بار تذکرہ کیا جاتا رہا آپ لوگوں کے سامنے پلاننگ کی تفہیم کی گئی تو اس کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ کیا جاتا رہا کہ موسر تربیتی نظام آپ کے سروائیول کا ذریعہ بنے گا آپ کے زندگی کے اندر اضافے کا ذریعہ بنے گا لہذا آپ کی پالیسی کا دوسرا نکتہ موسر تربیتی نظام ہے اور اس کے بعد تیسرا نکتہ کیپیسٹی بیلڈنگ ہے اپنے افراد کی کیپیسٹی بیلڈنگ ان کی تعلیم کے اندر ان کے مہارت اور اس کے اخلاق کے اندر اس کے روئے کے اندر اس کے طور طریقوں کے اندر اس کی بہتری یہ آپ کی پالیسی کا تیسرا نکتہ ہے اور آپ کی پالیسی کا چوتھا نکتہ ہے یہ جو پیپرلیس آرگنائزیشن کا تیربہ ہے یہ جو پیپرلیس آرگنائزیشن کا آئیڈیا ہے اس آئیڈیا کو اپنانے کی ضرورت ہے تو یہ پالیسی کے چار نکات ناظمیالہ محترم نے آپ کے سامنے رکھے مرکزی شورہ نے اس پر بحث کی مرکزی شورہ نے اس کو اپروف کیا اور یہ پالیسی کے چار نکات آپ لوگوں کے سامنے پہنچ چکے ہیں لہٰذا میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں اپنے اس بات کے اختتام کرتے ہوئے اس سال کے عداف ہم تیہ کر لیں گے آج اس سال کے عداف آج ہی ہم تیہ کر لیں گے اور اپنے ذہنوں میں اس کو جاگزی کر لیں گے کہ ہم نے ان سالوں میں کرنا کیا ہے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں اس پالیسی کے نتیجے کے اندر تین عداف جو آپ کے لئے تیہ ہو رہے ہیں اس سے پہلا عداف آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر کام ہیں تعلیمی ادارے وہ نرسریہ ہیں کہ جہاں سے امت کا ملت کا سرمایہ نکل رہا ہوتا ہے جہاں سے وہ افراد نکل رہے ہوتے ہیں کہ جو امت کی ملک بلک کی اور قوم کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں آپ کو ان تعلیمی اداروں کے اندر کام کرنا ہوگا رہائشی یونٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو سرکاری اور نیچی تعلیمی اداروں میں کام کرنے کی ضرورت ہے اس سال کا ہمارا دوسرا حدف یہ ہوگا کہ ہم نے اس تنظیم کو اس کا پرانا ڈسپلن لوٹانا ہے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں پشتے تین دنوں کے اندر بار بار اس بات کی تلقیم کی جاتی رہی میں آخری بات کرتے ہوئے پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ اس تحریک کو اس تنظیم کو اس کا ڈسپلن لوٹا دیجئے اگر آپ تنظیم کہلاتے ہیں اگر آپ اپنی ارگنائزیشن کہلاتے ہیں تو پھر ارگنائز ہو جائیے پھر منظم ہو جائیے وہ تنظیم تنظیم نہیں رہتی کہ جس کے اندر نصب اضبط نہ ہو وہ ارگنائزیشن نہیں رہتی جس کے لوگ ارگنائز نہ ہو لہٰذا اس تنظیم کو اس تحریک کو اس کا ڈسپلن لوٹا دیجئے اپنے آپ کو منظم کیجئے اپنی چیزوں کو منظم کیجئے اور اس ڈسپلن کو اپنی ارگنائزیشن کو واپس کر دیجئے اور اس سال کا آخری عدف جو آپ لوگوں کا ذاتی عدف ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات زندگی کو متوازن کیجئے ہم نے پچھلے عرصے میں یہ اس بات کو نوٹ کیا کہ ہمارے کارکنان شاید اپنے گھر والوں سے ان کا تعلق کمزور ہو گیا ہے ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ شاید ہمارے کارکنان اب اس درجے کے اندر اپنے معاملات میں بہتر نہیں ہے لیکن ہماری دعا ہے ہماری خواہش ہے رحم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ نوٹس لینا یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہو ہماری یہ دعا ہے کہ در حقیقت ایسا نہ ہو لیکن اگر ایسا ہے تو پھر آپ لوگوں کو اب تین معاملات زندگی کے اندر نظم و ثبت لانا ہوگا ڈسپلن لانا ہوگا اور اپنے معاملات زندگی کو بہتر کرنا ہوگا میرے عزیز دوست اور ساتھیوں میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ ان سارے کاموں کو کریں گے ان پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے طریقہ کار کو اپنے پروگرام کو اور اپنے کام کو لائے حمل دیں گے اس کو ترتیب دیں گے تو پھر وہ وقت بہت جلد آئے گا کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خرشید سے یہ جمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین